بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور یال کا ریٹ ہے جی وہ شیئر کر دوں کہ جی پائنلی بیک ٹو اوم اور چار دن کا میں کہیں جا ہوا تھا وہاں سے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہا ہوں تو آج گھر پہنچ چکے ہیں تو برحال جی آپ کو پہلے ڈالر دکھا دوں جو کہ کل کا تھا دو سو تیرہ روپے نائنٹی پیسے یعنی کہ نبوے پیسے اور آج ہو چکا ہے دو سو چودہ روپے اٹھاسی پیسے کل کی نسبت آج ایک روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے اور یہ کافی دنوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ڈالر میں ایک روپے کی بہتری آئی ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے دس پندرہ دن سے ڈالر نیچے ہی آ رکھا تھا اور اس چیز کا اثر ریال کے اوپر بھی ہوا ہے یعنی کہ ریال بھی بڑھا ہے جی حساب سے کل چھپن روپے کچھ پیسے تھا ایکسچینج ریٹ ستاون روپے چوبیس پیسے ہے آج کا اور اس میں انڈیا کر کر بات کریں تو آپ کو انڈیا اکیس اٹھارہ مل جائے گا بنگللیش ٹکے کی بات کریں تو آپ کو پچیس ٹکے انتیس پیسے مل جائے گا ٹھیک ہے جی مختلی بینکوں کے حساب سے ابھی وہ ہے آپ کو ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے بات کریں گے تحبیر راجی یعنی کہ راجی بینک ان کا ریٹ آج کا رہی چھپن روپے آٹھ پیسے آج کا ریٹ ہے جی راجی پینک کا اور اس میں آپ کو دس ریال ستر 헤د پچیس ریال فیس دے دی پڑے گی ویسٹر یونین کی بات کریں تو آپ کو چھپن روپے چھپن روپے ستائیس پیسے ریٹ ملے گا آج کا اور تیس ریال مانی گرام چھپن روپے اکاس سٹھ پیسے ریٹ ہے جی آج کا اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہے جی اگر فوری بینک sophر جزیدہ کی بات کریں تو آپ کو چھپن روپے دو پیسے ریٹ آج کا ملے گا اور اس میں دس ریال فیس ہے جی ایس ٹی سی پہ کی بات کریں تو آپ کو چھپن روپے دس پیسے آج کا ریٹ ہے جی اور ان کی سترہ ریال پچیس ہلالے فیس ہوگی جی اگر تیریمنی یعنی کہ اے این بی بینک کے مطلق آپ کو بتاؤں میں تو ان کا ریٹ آج کا چھپن روپے پانچ پیسے رہا اور پندر ریال ریال کی فیس ہے جی اگر بات کریں کوئی پیسے کے مطلق تو آپ کو چھپن روپے سترہ پیسے آج کا ریٹ کوئی پیسے ملے گا اور ان کی دس ریال اینڈ سترہ ریال فیس ہے انجاز بینک کا ریٹ آج کا چھپن روپے بائیس پیسے اور دس ریال سترہ ریال اینڈ پچیس ریال فیس کے ساتھ ہے پاکستان میں لاکہ ریال اگر آپ چینج کروا رکھیں یہاں پر تو یہاں پر آپ کو اٹھاون پلس میں ابھی ریٹ ملے رہا ہے ابھی جیسا کہ یہ ریال اوپر گیا ہے اور اسی حساب سے اگر ڈاکستانی ڈالر اوپر گیا اسی حساب سے ریال اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ریال بائیس ساتھ پر جائے گا پھر